کہ سرکار کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ابھیارتیوں کی مانگ سے ابھیارتیوں کے بھوش سے انہوں نے بلکل مکھ منتری کی طرح پلٹی مار لیا ہے اور آپ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سپلیمنٹری ریزلٹ نہیں دیں اب یہ واق سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور دھمکیاں دی دا رہی ہیں کہ یعنی کوئی ابھیارتی اس کی مانگ کرے گا تو اس کو چند ہت کیا جائے گا اس کی پہچان کی جائے گی اور اس کو پھر پڑکشا میں بیٹھنے سے ونچت کر دیا جائے گا اگرہ کی ویشوک مہاماری تھی اور پوری دنیا میں اتھل پتھل مچ گئی تھی اور بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پٹری سے اتر گئی تھی پڑکشاں پٹری سے اتر گئی تھی پڑکشاں فل پٹری سے اتر گئے تھے مسائل نیتی کا مطلب آسان بھاشا میں یہ درشک اس کا مطلب سنجھیں کہ مسائل نیتی یعنی بیہار میں لاغو کی داتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو بیہار کے جو اسٹھائی نیوازی ہیں وہی پڑکشاں میں بیٹھ رہے ہیں بیہار میں تیسرے چرن کی سکشاں بہالی ہونی ہے اس سے پہلے تمام ابھیرتھیوں میں آخروں سے دیکھئے تیسرے چرن کی بہالی کو لے کر ایڈمنٹ کارڈ بھی زاری کر دیے گئے ہیں ایسے میں کئی ساری بھی سنگتیاں ہیں تھرڈ فیج کی بہالی میں اور جس کو لے کر ابھیرتھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی مانگوں کو پورا کیا جائے ایسے میں مانگ سرکار کے دورہ اور سکشاں بہالی کے ساتھ ساتھ ویپی ایسی آئیو کے دورہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے ہمارسد بات کرنے کے لئے بیہار کے پورا ہی پیسر مطاب کماردہ سجوریں گے بات کریں گے مطابدہ جی کیسے دیکھ رہے ہیں سب سے مکہ مانگ سپلیمنٹی ڈیزلٹ کی تھی تھرڈ فیج کی بہالی میں کہا گیا ہے کہ نہیں ملے گا دیکھیں سرکار کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ابھیارتیوں کی مانگ سے ابھیارتیوں کے بھوش سے اور اس سے پلٹورام کو مطلب نہیں ہے پلٹورام لندن میں گھوم رہے ہیں وہاں کورمیوں کی گنتی کر رہے ہیں کورمیوں سے چناوی چندہ لے رہے ہیں تو کوئی اس کو مطلب نہیں ہے لوگوں سے اب دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ تی آر ای تھری کی جو پڑکشاہ ہونے والی ہے ابھی تو استقیت کی گئے لیکن پھر ہوگی ہی تو اس میں دو لڑکے لڑکیوں کی جو چار مانگے ہیں اس پر میں چرچہ کروں گا پالی مانگ تو سپلیمنٹری ریزلٹ کو ہے اس کو لے کر ہے کہ پورک جو پرکشاہ فل ہوتا ہے اس کو ہندی میں کہتے ہیں کیونکہ اس کے پہلے بی پی ایسی نے ہی پورک پرکشاہ فل دیا ہے اور اب اچانک نہیں انہوں نے بالکل مکھ منتری کی طرح پلٹی مار لیا ہے اور اب کہا رہے ہیں کہ ہم لوگ سپلیمنٹری ریزلٹ نہیں دیں گے اور یہاں تک شکشاہ فل ہواق سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یعنی کوئی ابھیرتھی اس کی مانگ کرے گا تو اس کو چنہت کیا جائے گا اس کی پہچان کی جائے گی اور اس کو پھر پرکشاہ میں بیٹھنے سے ونچت کر دیا جائے گا روک دیا جائے گا ایسا لگتا ہے کہ ابھیرتھی نہیں ہو گئے کوئی بہت بڑے آتنکوادی ہو گئے کہ ان کو چنہت کیا جائے گا بڑے بڑے مافیا کو بہار میں چنہت کرنے کی اوقات نہیں ہے کسی کو اور ابھیرتھیوں کو یہ لوگ چنہت کر لیں گے تو یہ ہے بھی مزاکھی ہے کیونکہ یہ تو پورا پرکشاہ فل والا جو سسٹم ہے وہ تو بالکل ایک معنی سسٹم ہے اور الگ الگ پرکشاہوں میں ہوتا آیا ہے اور خود آپ نے ایک پرکشاہ میں لفٹی آری ون میں دے دی تو پھر اس میں آپ کو کیوں دکت ہو رہی ہے تو بڑا پرشن ہے دوسرا پرشن جو ہے وہ ہے آپ کو عمر میں چھوٹ کا ایز ریلیکسسن کا تو وہ مدہ اس لیے ہے کیونکہ بیچ میں دو تین برس آپ کو پتا ہے کہ کورنا کی مہاماری تھی ویشوک مہاماری جس کو کہتا ہے پینڈیمک کورنا کی ویشوک مہاماری تھی اور پوری دنیا میں اتھل پتھل مچ گئی تھی اور بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پٹری سے اتر گئی تھی پڑکشاہ پٹری سے اتر گئی تھی پڑکشاہ فل پٹری سے اتر گئے تھے لوگ بلکل بہت لوگوں کے گھر میں موتیں ہو گئی تھی تو سب کچھ مطلب است وست ہو گیا تھا لوگوں کا جیوان تو یعنی اس میں مانگ کی داری ہے عمر میں چھوٹ کی تو وہ مانگ بھی جائز ہے اور کئی راجوں نے کئی پردیشوں میں اپنی پڑکشاہوں میں چھوٹ دی بھی ہے کہیں تین سال کی چھوٹ کہیں پانچ سال کی چھوٹ جس راج نے جتنا اچھت سمجھا اتنا دیا ہے تو وہ بھی میں مانگ سمجھتا ہوں کی جائز ہے کیونکہ کرنا تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں مہاماری تھی پراکرتک آپدہ تھا کسی کے بس کی بات نہیں تھی اور اس سے جب ہم لوگ ابرنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا ابرنے کی کوشش کر رہی ہے تو عمر میں چھوٹ دے کر لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے یہ میرے کہنے کا مطلب تھا تیسرا مدہ جو ہے وہ ہے ڈومیسائل نیتی کا ڈومیسائل نیتی کا مطلب آسان بھاشا میں یہ درشک اس کا مطلب سنجھیں کہ ڈومیسائل نیتی یعنی بیہار میں لاغو کی داتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو بیہار کے جو استھائی نوازی ہیں وہی پرچھا میں بیٹھ رکھیں گے اور یہ شکر یہ ماں والی جب شروع میں نکلی تھی تو اس میں ڈومیسائل نیتی لاغو تھی وہی بعد میں اس کو سرکار نے ہٹا دیا اب دیکھئے وقتگت رک سے میں ڈومیسائل نیتی کا سمرتھن نہیں کرتا ہوں نیتا لوگ سمرتھن کرتے ہیں کیونکہ ان کو سستی لوگ پڑتا شاہی ہے لیکن میں اس کا سمرتھن نہیں کرتا میرا کہانا ہے کہ دیکھئے جب بیہار کے لوگ پنجاب میں زاکے روزی روٹی کماتے ہیں بیہار کے لوگ دلی جا کے روزی روٹی کماتے ہیں تو پھر پنجاب کے لوگ بیہار میں آ کے نوکری کیوں نہیں کر سکتے بیہار کے لوگ پنجاب میں زاکے روزی روٹی کمائے دلی میں زاکے روزی روٹی کمائے اور کوئی پنجاب کا آنمی یہاں کہ شک شک بننا چاہے تو آپ اس کو رکھ دیجئے ڈومیسائل ڈومیسائل کرنے لگیے یہ تو بیمانی والی بات مجھے لگتی ہے تو اس لئے ڈومیسائل نیتی پر بہت تک تو اس کا سمرتہ نہیں کرتا اسے لوگوں کی مانگ ہے بہت سارے نیتاؤں کی مانگ ہے ابھی عرشیوں کو لگتا ہے کہ ڈومیسائل نیتی لاغو ہو جائے گی تو ہمارا کمپیٹیسن جو ہے وہ کم ہو جائے گا یو پی والوں کا راستہ بند ہو جائے گا ایم پی والوں کا راستہ ایک طرح کہ سکتا ہوں کہ تھوڑا سوارت پون مانگ ہے ان کو موقع پلے کر بھی سوالیں اٹھائے جا رہے ہیں جو اپیرنگ کے انڈریٹ وہ موقع مانگ ہے وہ بات پھر وہ جائز مانگ ہے کیونکہ دیکھیں اپیرنگ جب آپ اپیر کر رہے ہیں تو پڑھشاہ فل نکلنے میں دیر سویر ہو سکتا ہے دو بہنے بعد تین مہنے بعد لیکن ان کو یعنی آپ ونشیت کر دیتے ہیں اور فرض کیجئے کہ ترہت آپ یہ اگزام ہونے کے بعد تی آر ای تری ہونے کے ترہت بعد ان کا ریزلٹ نکل جاتا ہے تب تو وہ مفت میں مارے گئے تب تو وہ اگلی پڑھشاہ کا انتظار کریں گے تو اس میں میرا یہ سجھاو ہے کہ بھائی آپ اپیرنگ لوگوں کو آپ پڑھشاہ بیٹر لیجئے ہاں یوگدان کے پہلے آپ ان کا ریزلٹ لیجئے جسے کہ یعنی کوئی انترن ہو جائے کوئی پھیل کر جائے تو آپ اس کا یوگدان نہیں کرائیے تو وہ ایک بیچ کا راستہ ہو سکتا ہے لیکن اپیرنگ کو ہم پہلے ایچھ ہٹ دیں گے یہ تو مجھے انیائے پونڈ بات لگتی ہے پرکشاہ ہونی تھی جس طریقے سے تمام سکھ شکف یرتیوں کی تھرٹ فیج کی بحالی کی مدد نظر ایسے ہی میں سلطہ تاری کے پرکشاہ کو کینسل کر دیا گیا ابی بھاگ ایسے میں کیا کرنا چاہ رہا ہے جس طریقے سے پرکشاہ کو کینسل کر دیا دیکھیں بھاگ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے ابھی دیکھیں کیا ہوگا آج دس مرچ ہے اب چار سے پاس دن میں جو چناؤ آئیوگ ہے بھارت کا وہ لوگ صبح چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر دے گا سات آٹھ چرنوں میں جتنے میں چناؤ ہوں گے اس کے بعد آچار سہیتہ لگو ہو جائے گی کوڈ آف کنڈ لگ جائے گا اس کے بعد ہندوستان کا چناؤ ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے کہ اس کے بعد جو پورا جو سرکاری تنتر ہوتا ہے پورا جو سسٹم ہوتا ہے جو فورس ہے یہ ہے وہ ہے مجشٹیٹ ہے شکشک ہیں کیا ہیں سارے لوگ اس چناؤی مطلب اس میں جھونک لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد تو ایک بڑیا سا ایک مل جائے گا ان لوگ کے پاس بہارہ مل جائے گا کہ اب تو چناؤ کی پرکریہ ختم ہونے کے بعد ہی ہوگی پڑکشاہ تو پرکریہ ختم ہوتے ہوتے تو مئی جون لگ جائے گا یعنی کہ اٹکالے کا کھل چل رہا ہے بلکل اس کو بولچال کی بہار میں اس کو ٹالو ٹیکنالوزی کہتے ہیں ٹالو ٹیکنالوزی پر سرکار چل رہی ہے ٹالو ٹیکنالوزی پر سرکار اور بی پی ایسی آئیو کے ساتھ ساتھ سکشا بی بھاگ چل رہی ہے ایسے بیہار کی پرائی پر سمیتاب کمارداز تھے زمکر تھرٹ فیج کی بہالی کو دیکھتے ہوئے سرکار پر نشانہ ستا رہے تھے صاف کہتے ہو نظر آ رہے تھے بدلاؤں کی ضرورت ہے تمام ابھیارتھیوں کی جو مانگے اس کو پورا کیا جائے تو وہیں تمام مانگے زائز ہے اور بھی تمام خبر کلیرمیسی 24 کے ساتھ برنے ہیں بہت بہت دھنے